بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی تو میرے بھائی سعودی عرب میں جو میرے پاکستانی انڈین بنگالی بھائی مقیم ہیں ان کے لیے سعودی عرب نے ایک بہت بڑی خوشخبری دے دی ہے اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ آپ کے اقامہ کا ٹیکس جو تھا وہ معاف کر دیا گیا ہے آپ کے اقامے کی فیس تھی جو پہلے نو ہزار ریال دس ہزار ریال کئی میرے بھائی تو بولتے تھے کہ یارہ بارہ ہزار ریال لگ جاتا ہے اقامے پر وہ ٹیکس معاف کر دیا گیا ہے اس کے متعلق میں آپ کو تفصیل سے بتا دیتا ہوں کہ یہ ٹیکس کیسے معاف کیا گیا ہے اور کن لوگوں کو معاف کیا گیا ہے اور کس وجہ سے معاف کیا گیا ہے تو میرے بھائی حالیہ ہی چلتے جو واقعات ہیں سعودی عرب میں آپ دیکھ سکتے ہیں سعودی عرب کے پوری دنیا میں یہ جو وائرس پھیلا ہوا ہے اس کی وجہ سے بہت سی پبندیے لگائی جا رہی ہیں بہت سی کمپنییں بہت سی کاروبار بند کیے جا رہے ہیں حجوم والی جگہیں جو ہیں خاص طور پر وہ بند کی جا رہی ہیں تو ظاہری سی بات ہے ان کے دوران بہت سے ایسے آدمی جن کے کاروبار ببستہ ہوتے ہیں ان کو نقصان ہو رہا ہے تو سعودی گورمنٹ نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم کسی کا نقصان نہیں ہونے دیں گے ایسے تمام افراد کا جن کا اقامہ ختم ہو رکھا ہے میں آپ کو یہ نیوز تفصیل کے ساتھ بتا دیتا ہوں اور دکھا دیتا ہوں اس میں ان لوگوں نے کیا بتایا ہے اور کیا سمجھایا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے آپ کا اگر اقامہ ختم ہو رکھا ہے یا ہو گیا ہے تو ابھی آپ کو ٹینشن لینے کی بلکل ضرورت نہیں ہے میرے بھائی یہ نیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں یہ شاہ سلمان کی جو کل کی تقریب تھی اس میں شاہ سلمان نے یہ فرمان جاری کیا ہے تو میں آپ کو اس کے متعلق تفصیل سے بتا دیتا ہوں یہ دیکھ رہی ہے اس کو ہم اوپن کر لیں گے تو لکھا ہوئے نیچے یعنی کہ میرے بھائی اگر آپ کا اقامہ 30 جون سے پہلے پہلے ختم ہو رکھا ہے یعنی کہ کل سے کل سے اگر آپ کا اقامہ ختم ہو رکھا ہے اور 30 جون تک تو آپ کو کسی قسم کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا اقامہ 3 ماہ کے لئے بڑھا دیا جائے گا یہ اس نیوز میں یہ نیچے بہت سے میسج بھی آ رکھے ہیں لوگوں کے اس نیوز میں یہی فرمایا جا رہا ہے کہ 30 جون تک یعنی کہ کل سے لے کر آج 20 تک سی انہی تک انہی مارچ سے لے کر اگر آپ کا اقامہ 30 جون تک ختم ہو رہا ہے تو آپ کو کسی قسم کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا اقامہ 3 ماہ کی مدد کے لئے بڑھا دیا جائے گا آپ کو بس سعودی جوازات سے رابطہ کرنا ہے تو آپ کا اقامہ 3 ماہ کی مدد کے لئے بڑھا دیا جائے گا اس کے لئے آپ کو کسی قسم کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اور کوئی کسی قسم کی فیس بھی نہیں لگے گی آپ کی کہ 3 ماہ کی مدد بڑھائیں گے آپ کو آپ کو کسی قسم کا کوئی ٹیکس لگے گا کوئی کسی قسم کا ٹیکس نہیں لگے گا اس پر آپ کا اقامہ 3 ماہ کی مدد کے لئے بڑھا دیا جائے گا تو دوسری خبر آپ کے لیے یہ ہے کہ جو میرے بھائی چھوٹی گئے ہوئے ہیں پاکستان اینڈین بنگالی ان کے لیے میں آپ کو یہ خبر بھی اس کے مطلق تفصیل سے بتا ہوتا ہوں enabling employer to extend exit and re-entry visas that were not used during the ban no on entry and exit from the kingdom of a period of three months without charge اگر آپ چھوٹی پر گئے ہوئے ہیں پاکستان اینڈین بنگالی کوئی بھی میرے بھائی تو آپ کو کسی قسم کی پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی دس دن پندرہ دن میں چھوٹی ختم ہو رہی ہے دو دن چار دن پائی دن دس دن میں تو آپ کو فلائن نہیں میر رہی ابھی کیا بنے گا تو اس کے مطلق آپ کو کسی قسم کی پریشانی لینے کی بھائی ضرورت نہیں ہے آپ صرف اور صرف اپنے کفیل سے رابطہ کریں اپنی کمپنی سے رابطہ کریں بس وہ کمپنی والے خود بخود آپ کی تین ماہ چھوٹی بڑھا دیں گے کوئی کسی قسم کی فیس نہیں لگ گی ان تین ماہ اگر ہم پہلے یہ رول تھا کہ ایک ماہ چھوٹی لگائیں گے تو کوئی فیس نہیں ہے دوسرا ماہ لگوائیں گے تو دو سو ریال ہے تیسرا ماہ لگوائیں گے تو چار سو ریال ہے ان کی فیس تھی یہ تو ابھی یہ فیس نہیں لگے گی ادھر سے کمپنی کفیل آپ کی تین ماہ چھوٹی بڑھا دے گا آپ کا اقامہ ہوگا آپ کا اقامہ دو ماہ ہے تو دو ماہ بڑھا دے گا تین ماہ تین ماہ بڑھا دے گا تو آپ کی چھوٹی بڑھا دے گا تو ایک ریال بھی ٹیکس نہیں لگے گا اس چھوٹی کا آپ بلکل ایزی لی ادھر قیام کریں پاکستان یا بنگلہ یا جیدر کے بھی آپ ہیں تو جب آپ کا یہ فلائٹیں وغیرہ کھل جائیں اور آپ آ سکتے ہیں اس ٹیم اس سے پہلے بھائی آپ کو فلائٹیں باندھے فلائٹ نہیں مرد رہی تو کسی قسم کی پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے اپنی کفیل یا کمپنی سے رابطہ کریں اور تین ماہ کے چھوٹی آپ بڑھا سکتے ہیں